موسیقی اچھا جی کوکٹل بریڈنگ سولیشنز کا پارٹ ون تھرڈی فور ہے یہ اسلام علیکم میں ہوں احسن زفر کرراچی پاکستان سے جتنے بھی لوگ کوکٹل سے بریڈ کرواتے ہیں وہ بہت ہی اہم پارٹ جو ہے وہ سردیوں میں بھول جاتے ہیں یعنی کہ ونٹر کیر کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتا ہوتی یہ بات ای تنک کہ آپ میں سے کچھ دو چار لوگوں کو معلوم ہوگا برد زیادہ تر کوئی یہ بات پتا ہی نہیں ہے مجھے پتا ایسے چلا کہ مجھے کچھ میسجز آ رہے تھے تو میں نے کافیوں سے پوچھا تو ان کو پتا ہی نہیں تھی یہ بات تو آج کی بات بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو آرام سے سنیے گا کہیں پر آگے مت کیجئے گا کیونکہ جو پارٹ آپ کا مس ہو گیا سارا کانٹینٹ ہی اس میں ہوگا جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ کوکٹیل کی سردیوں میں کیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اس میں سب سے اہم پارٹ یہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں لمبی کیسے ہو جاتی ہیں کہ مغرب جو ہے وہ چھ بجے ہو جاتی ہے ٹھیک چھ بجے بلکہ چھ بجے تو ابھی ہونے لگ گئی ہے آہستہ آہستہ ساڑھے پانچ پانچ چالیس پر بھی مغرب ہو جائے کرے گی تو جب چھ بجے مغرب ہو جاتی ہے اور پھر صبح اگلے دن جو صبح ہے وہ بھی لیٹ ہوتی ہے فجر کی ازان لیٹ ہوتی ہے تو صبح روشنی بھی دیر سے آتی ہے تو شام چھ بجے سے لے کے صبح چھ بجے تک کی رات ہوتی ہے یعنی چھ سے چھ بجے تک کی رات ہوتی ہے تو یہ رات بہت لمبی ہوتی ہے اب ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو پاتا کہ اتنی لمبی رات میں تھنڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور کوکٹل کی ایکٹیویٹی بہت کم ہوئی بھی ہوتی ہے دن میں بھی سردیوں کے اندر تو ضروری ہے کہ رات کو گیارہ سے بارہ یا بارہ سے ایک سب سے جو سوٹیبل ٹائم ہے وہ ہے بارہ سے ایک ٹھیک ہے اگر آپ بارہ بجے سو جاتے ہیں تو آپ گیارہ سے بارہ بجے تک لائٹ جلا دیں اب اس لائٹ جلانے سے کیا ہوگا اپنے سیٹ اپ میں کہ جب آپ لائٹ جلائیں گے تو کوکٹل لائٹ سے خوش ہو جائے گا حرکت میں آ جائے گا اس سے وہ اپنا دانہ پانی کھا لے گا جو بھی کیونکہ اتنا لمبا گیپ جو ہے نا چھے سے صبح چھے بجے تک کا یہ رات لمبی رات جو ہے نا نکالنا مشکل ہو جاتی ہے جس پیرنے بچے دیئے ہوئے ہوں یا بچے نہیں بھی دیئے ہوئے خود بھی کوکٹل جو ہے رات میں ٹھٹر جاتے ہیں اب اس لائٹ کھولنے کے بہت سارے فائدے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا کہ وہ دانہ پانی اپنا کھا لیں گے دوسرا ان کا جسم گرم ہو جائے گا کیونکہ وہ اگر پوری رات ڈنڈی پہ بیٹھے رہے چھے سے چھے کی تو وہ جو نا ان کو موشن ہو سکتے ہیں بخار ہو سکتا ہے ڈائری ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے جب وہ کھاتے پیتے ہیں تو ظاہرہ ہلتے جلتے بھی ہیں اور کھانے کے بعد ان کا جسم گرم ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی فیزیکل ایکٹیویٹی میں تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے رات میں تو یہ ان کے لیے اچھا ہوتا ہے اب اگلے دن تک کی وہ صبح یعنی کہ جب آپ بارہ سے ایک لائٹ کھول دیتے ہیں وہ صبح چھے بجے تک وہ آرام سے اپنا ٹائم پاس کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ ٹائم جو رات میں وہ ٹھنڈ میں گزارتے وہ ان کا جسم گرم ہو جاتا ہے پھر جس نے بچوں کو فیڈ کروانا ہے وہ بھی کھا پی لیتے ہیں یا بچوں کو بھی فیڈ کروا دیتے ہیں کھا پی کر اور یہ میرا اپنا ایکسپیئیزنس ہے میں خود بھی میں خود بھی یہی کام کرتا ہوں اچھا اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ایک یہ کہ آپ کا سیٹ اپ اگر آؤٹڈور ہے تو آپ کے پاس ہائی کالیٹی سیلیکون کے جو پلاسٹک ہوتے ہیں وہ آپ خرید لیں اور اس سے کور کر دیں اپنا پنجرہ کور ایسے کرنے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایر ٹائٹ کر دیں آپ کے برڈ سانس ہی نہ لے پائیں مر جائے اندر تو یہ چیز کا خیال کرنا ہے کہ اتنا معمولی سے کسی جگہ سے کھلا رکھنا ہے کہ اندر آکسیجن پاس آؤٹ ہو جائے وہاں سے آکسیجن جو ہے تھوڑا بہت اس کا گزر بسر ہو جائے تاکہ پرندے بھی آرام سے سانس لینے من کو تکلیف نہ ہو ہوا سے بچانا ہے پرندوں کو آکسیجن سے نہیں تو پلاسٹک کا فائدہ کیا ہوتا ہے اگر آپ نے آؤٹڈور میں رکھے میں ہیں یا انڈور میں رکھے میں ہیں جہاں بھی رکھے میں ہیں تو جب آپ لائٹ آن کریں گے یا باہر اگر رکھیں تو سورج کی لائٹ جب پڑے گی تو پلاسٹک ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے تو لائٹ جو ہے وہ ٹریول کر جائے گی پلاسٹک کی آر پار ہو جائے گی اور پنجرے میں لائٹ چلی جائے گی اس سے آپ کے برڈ اپنا کھانا پینے بھی آرام سے کر سکتے ہیں اور اگر سن لائٹ لے رہے ہیں تو وہ سن لائٹ کو ایبزورب بھی کر پائیں گے یا ان کو تھوڑا بہت گرمی بھی مل جائے گی سن لائٹ کے وجہ سے تو یہ پلاسٹک کا بہت اچھا ایڈیا رہتا ہے اور اب تو بہت ایڈوانس آپشن آگئے ہیں جتنے بھی برڈز والے ہیں یہ برڈز کی جو ہوبی ہے یہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ دکان والوں کو بھی پتا ہے ایک کے بعد ایک نیا مٹیریل آرہا ہے پرندوں سے لے کر کے پرندوں کے مطابق کچھ نئے ایڈوانس طریقے کے پیالے آرہے ہیں جو ہم پنجرے میں لگاتے ہیں دانے پانی کے تو وہ کچھ ایڈوانس لیول کے آرہے ہیں اب ان کو پتا ہے پلاسٹک بھی وہ اس طرح کے ڈیزائن کر رہے ہیں جو پنجرے کو آرام سے کور کر لیتا ہے اور اس کے لیے ایک ہائی ہائی فورس کے میگنٹ استعمال ہوتے ہیں جو اس کور کو جوڑنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یعنی کے کناروں پہ اب چادر اگر آپ بانتے ہیں تو چادر آپ کو باننی پڑتی ہے اوپر سے پھر وہ گلتی رہتی ہے رات کو سائٹ سے کھلی بھی ہے یہ کوئی مسئلہ ہے تو پلاسٹک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ میگنٹ یوز کر کے اس کو آپ چپکا سکتے ہیں آپس میں تو یہ آپ کو بزار سے مل جائیں گے اور یہ خاص پرندوں کے بنجروں کے لیے ہی بنائے گئے ہیں کور اور میگنٹ وغیرہ اس کے لیے آپ کو صدر جانا پڑے گئے نیٹ پہ سرچ کر لیجئے کہ آپ کو ضرور مل جائیں گے ای ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ